مطالعہ پاکستان لازمی کوٹ نمبر 202 کلاس میٹرک یونٹ ایک تا بارہ علام اقبال اوپن یونیورسٹی آج ہم بلند خوانی کریں گے امتحانی مکش نمبر تین کے یونٹ ساتھ تا نو کے سوال نمبر چار اور اس کے جواب کی سوال نمبر چار ہے پاکستان میں پیدا ہونے والی اہم فصلیں کون کون سی ہیں جواب ہے پاکستان پنجاری طور پر اگزارے ملک ہے ہماری معاشی ترقی کا زیارت اور انحصار اسی شعبے کی کارکردگی پر ہے پاکستان کی معیشت میں زراد کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زراد پاکستان کا سب سے بڑا اور واحد شعبہ ہے جس سے قام ملکی پیداوار کا 21 فیصد حاصل ہوتا ہے عبادی کا تقریباً 72 فیصد حصہ زراد کے شعبے سے وابستہ ہے اور ہماری مشروعی برامدات کا تقریباً 34 فیصد حصہ 36 پرسن زرعی پیداوار پر مشتمل ہے کل ملکی کمانے والی عبادی میں سے 45 فیصد زراد سے منسلک ہے سال میں دو فصلیں پاکستان میں عام طور پر سال میں دو فصلیں بوئی جاتی ہیں ربی کی فصل ان فصلوں کی بوائی اکتوبر اور نویمبر کے مہینے میں ہوتی ہیں اور کٹائی اپریل اور مائی میں کی جاتی ہیں خریف کی فصل خیرے یہ فے یہ فصلیں مائی اور جون کے مہینوں میں بوئی جاتی ہیں اور ان کی کٹائی اکتوبر اور نوامبر میں ہوتی ہیں استعمال کے لحاظ سے فصلوں کی تقسیم پاکستان میں کاش کی جانے والی فصلوں کو ان کے استعمال کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک غزائی فصلیں غزائی فصلوں سے پیداوار حاصل کر کے ملک کی غزائی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے نمبر دو نخت آور یا تجارتی فصلیں نخت آور نون قاف اور دال ملا کے لکھا ہے آور نخت آور یا تجارتی فصلیں نخت آور اور تجارتی فصلیں دوسرے ممالکوں بیچ کر ذریعہ ممادلہ کمائی جاتا ہے پاکستان میں پیدا ہونے والی اہم فصلیں پاکستان میں پیدا ہونے والی اہم فصلیں مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک کپاس یہ پاکستان کی ایک اہم نخت فصل ہے جو سندھ اور پنجاب میں پیدا ہوتی ہے اس کو سفید ریشہ بھی کہا جاتا ہے ملک میں سوٹی کپڑے کے کارخانے کافی مقدار میں ہونے کی وجہ سے کپاس کی اچھی خاصی پیدا بار اور ان کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے اسی وجہ سے کپاس کی برامد میں کمی باقی ہوئی ہے البتہ کپاس سے تیار شدہ اشیاء کہ برامد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے نمبر دو گنہ گنے سے چینی اور گڑ بنایا جاتا ہے اس کی کاش ملک کے تقریب تمام حصوں میں کی جاتی ہے گنے کی پیدا بار سے نا صرف ملک میں چینی کی سانت کے ضروریات پوری کی جا رہی ہیں بلکہ یہ برامد بھی کیا جاتا ہے نمبر تین تمباکو پاکستان میں تمباکو کافی مقدار میں کاش کیا جاتا ہے خاص طور پر صوبہ خیبر کی خیبر پختون خواہ میں بڑے پیمانے پر اس کے کاش ہوتی ہے تمباکو اور اس کے مصنوعات کو برامد بھی کیا جاتا ہے روگنی تیلیا بیج نمبر چار منولا سرسون توریا مونگ پھلی اور سورج مکھی کے بیج پیدا کیے جاتے ہیں جو زیادہ تر بناسپتی گھی اور کھانے کے تیل کی سنت میں استعمال ہوتے ہیں منولا سرسون توریا مونگ پھلی اور سورج مکھی کے بیج پیدا کیے جاتے ہیں جو زیادہ تر بناسپتی گھی اور کھانے کے تیل کی سنت میں استعمال ہوتے ہیں نمبر پانچ گندوم یہ ہماری خوراکہ ایک اہمصہ ہے جو ملک کے چاروں صوبوں میں کاش کی جاتی ہے گندم کی کاش کے لئے پیدا میں سرد آب و ہوا اور کٹائی کے وقت گرم اور کش آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے نمبر چھے چاول چاول کے لئے گرم مرتوب آب و ہوا کے علاوہ زیارت اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ گندم کی طرح خورا کا ایک اہم حصہ ہے ملکی استعمال کے علاوہ یہ برامت بھی کیا جاتا ہے حالیہ سالوں میں اس کے پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا لیکن دوسرے ممالک کے نسبتہ ابھی کم ہے نمبر ساتھ ڈالیں ہمارے ملک میں چنے مونگ مسور ماش اور ارہر وغیرہ کے ڈالیں کاش کی جاتی ہیں یہ ہماری خورا کا ایک اہم حصہ ہے زیادہ پیداوار کی وجہ سے یہ برامت بھی کی جاتی ہیں نمبر آٹھ سبزیاں اور پھل تمام سبزیاں موسم کے مطابق ملک کے تقریبا ہر حصے میں کاش کی جاتی ہیں البتہ پھل زیارہ تر قیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں پیدا ہوتے ہیں صبح قیبر پختونخواہ میں خوشک میوجات بھی وافن بغدار میں پیدا ہوتے ہیں کچھ پھل خاص طور پر عام مرامت بھی کیا جاتا ہے حرف آقر اگرچہ ہماری معیشت میں زرادہ کو ایک اہم مقام حاصل ہے لیکن دیگر ممالک کے نسبت یہ شعبہ کافی پسماندہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ کئی خامیاں اور کمزوریاں ہمارے زرعی شعبے کا حصہ بن چکی ہیں جب تک یہ خامیاں دور نہیں کی جاتی ہیں زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن نہیں اس لئے حکومت کو چاہیے کہ وہ زرعی شعبے پر توجہ دے اور اس کی خامیوں کو دور کرے تاکہ زرعی سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکیں سوال نمبر چار کا جواب مکمل ہوا امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سوال نمبر پانچ کا جواب آپ کو فوراں ہی مل جائے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ انہیں بھی امتحانات میں مدد مل سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین